ویلکم بیک گائز تو اس ویڈیو میں ہمارے ایک بھائی نے ویڈیو شیئر کری تھی ایک کار ایکسیڈنٹ کی ایکسیڈنٹ بھی نہیں کار صرف تھوڑی آٹ اوف کنٹرول ہوکے روڈ کے سائیڈ میں دیوار سے ٹکرا جاتی ہے تو دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ ماروتی سوزوکی کی سیلیریو ہے اور بس یہ ویڈیو اسی کے لیے ہے کہ ماروتی سوزوکی جو کہ ایک میڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک آفورڈیبل کار ڈیزائن کرتی ہے اس کی کیا بیلڈ کوالیٹی ہے تو دیکھنے سے یہی لگ رہا ہے کہ مطلب دیوار میں گاڑی کسنے سے اس کا فرنٹ بمپر انجن بونٹ اور ٹائرز اور ہیڈ لائٹس اگرہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے اور اتنا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ بھی نہیں تھا دیکھنے سے یہی لگ رہا ہے اور جو کوالیٹی ماروتی سوزوکی پروائیڈ کرا رہا ہے جس ریٹ میں ٹھیک ہے سیٹی پرپس کے لئے اگر آپ ہائیوے پیس کو اسی نبیہ پہ چلاتے ٹھیک ہے کار لانگ روٹ کے لئے آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کیا ہے کہ اگر کبھی کچھ حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی بیلڈ کوالیٹی آپ دیکھ سکتے جب زندگی نہیں رہے گی تو پیسو کا کیا کروگی تو آپ ہنڈائی ٹاٹا وغیرہ جو بھی مطلب جو ڈیرھ سے دو لاکھ روپے سیم فیچرز اور سیم کارز کے زیادہ لے سکتا ہے بہت وہ تھوڑی ان کی کوالیٹی پروائیڈ کراتا ہے تو یہ ویڈیو بس یہی تھی کہ بس ماروزی سزوکی کی بیلڈ کوالیٹی آپ دیکھ سکتے کس طریقے کی ہے مانا کی ریٹس میں سستی ہے میڈے کلاس لوگوں کے لئے آفورڈیبلز کار بناتا ہے ٹھیک ہے مطلب سیٹی پرپس کے لئے لانگ روٹ پہ اگر آپ ریش ڈرائیونگ نہیں کرتے نورملی چلاتے اس سین اپ پہ کنٹرول میں چلاتے لیمیٹ میں چلاتے تو بیسٹ کار ہے ماروزی اتنی بری نہیں ہے بڑھ بیلڈ کوالیٹی میں ان کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ ڈیوائیڈر پہ چڑ جائے گی کار دیوار میں گز جائے گی اس میں یہ آلت ہے تو پھر ایکسیڈنٹس ہوتے جو نورملی ہائیوے وغیرہ پہ ان میں اس کی کیا آلت ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو ٹھینک یو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب جرور کر دینا موسیقی